بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں منیر حسین آپ دیکھ رہے ہیں سمی فوڈ ورلڈ یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ لوگ حریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو اپنے عفض و معنی میں رکھیں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں چیز سوس فرائس کے لیے جو یوز کرتے ہیں سالات میں بھی یوز کر سکتے ہیں سینڈوچ و گرہ میں بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں تو پلیس جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو سبسکرائب پاک دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے ایک پینل لیں گے اس میں بٹر ڈالیں گے بٹر ایڈ کریں گے بٹر ایڈ کرتی ہے ہم نے اس کے تھوڑا میلٹ ہونے دیں گے آپ بھی یوز کر سکتے ہیں آلیو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن بٹر سے جو فلیور آتا ہے یا ٹیسٹ آتا ہے بہت اچھ ہوتا ہے اس میں فلور ایڈ کریں گے آٹا جس کو بولتے ہیں ہم دو ٹیبل سپون ہم نے آٹا ایڈ کی ہے اس کو کوک کریں گے آلاتے جائیں گے کیونکہ جلے نہ آئیے آگ بلکل سلو کر لینی ہے چلے کی آنچ بلکل سلو ہونی چاہیے آٹے کو ہم نے کلر دینا ہے ہلکا سا بھرون ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا آٹے کا کلر بھرون ہو آگیا ہے فلیم بلکل سلو ہونی چاہیے ملک ایڈ کریں گے اس میں فل فیٹ ملک ایڈ کرنا ہے اپنے کریم والا اگر نہیں ہے تو دوسرا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر کریم ہے تو پھر آپ کریم کو بھی ساتھ ایڈ کرنا چاہیے ایڈ کرنا پڑے گا کیونکہ ہم کو فل کریم والا یوز کرنا چاہیے ملک اس میں زیادہ دار ہم کو جوسی چاہیے ہوتی ہے یہ ٹھیک ہونی چاہیے اس لئے ہم فل فیٹ یوز کرتے ہیں ہلاتے جائیں گے اس کے گھٹلیاں نہیں بننی دینی آپ نے چیز ایڈ کریں گے چیز ہم یوز کرتے ہیں مزرلہ بھی اب یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سے یلو کلر آنا شروع ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد ہو دی فلیم آپ نے بلکل سلو رکھنا ہے اسی طرح ہلاتے جانا ہے آپ نے اس کی گھٹلیاں نہیں بننی چاہیے بس ہم نے پہلے تین پیس کی ہیں ابھی دو سلائسیز ہو رہا ہم نے ایڈ کی ہیں کیونکہ تکھنی نظر آ رہی تھی اس طرح سے اچھی طرح سے اس کو ہلاتے جانا ہے آپ نے گھٹلیاں کو نا اس طرح سے آپ نے مکس کرتے جائیں گے گھٹلیاں ایسے بھی آپ کی حتم ہوتی جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ گھٹلیاں بلکل ہتم ہو گئے اس کے اندر سے اب ہم اس میں تھوڑا سب پپریکا سویکٹ پپریکا سویکٹ پپریکا سویکٹ پپریکا ایڈ کریں گے سپائسیز نہیں کرنا سپائسی اگر چاہیے تو سپائسی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ لیکن سویکٹ پپریکا ایڈ کی ہم نے اسے کلر بھی چینج ہوتا جائے گا تھوڑا ٹائمیس کو ہم اور کوک کریں گے تو اس کا ایٹومیٹک کلر چینج ہو جائے گا کیونکہ ہم نے جو چیز بھی ایڈ کی ہے اور پپریکا بھی تھوڑی دیر کے لیے کوک ہوگا ان کا خود بہود کلر چینج ہو جائے گا اگر نہیں ہوگا تو تھوڑا سا فوڈ کلر یوز کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھا ہے ماشاءاللہ فوڈ کلر یوز کرنا چاہیے اگر آپ کا ضرورت ہے وہ تو ماشاءاللہ ہمارا چیز سوس بلکل ریڈی ہے فلم ہم بند کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے فلم ہم نے بند کر دیا نیچے سے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کو اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جائے گا وہ دیت دکھا ہو جائے گا ماشاءاللہ ٹھنڈا ہو گیا ہمارا چیز سوس ایک باٹل لیں گے باٹل میں ہم ایڈ کر دیں گے اس کو اس طرح سے باٹل میں ڈال دیں گے باٹل میں ڈال کے اس کو ہم تین دن کے لیے یوز کر سکتے ہیں فریج میں رکھیں گے اور تین دن یوز کر سکتے ہیں ہم لوگ اگر باٹل رکھیں گے تو تھوڑی سی گرمی ہوگی تو یہ حراب ہو جائے گے کیونکہ اس میں ملک ایڈ ہے نا اس لیے ہماری رسپی اچھ لی گئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے تینگیو اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا